قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت و لطف سے ہمیں عطا کر رکھا اور ہمیں تلاوت کا موقع دے رکھا پڑھنے کتاب دے رکھی ہے اور آپ یاد رکھیں عام فرشتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے جب مومن منتہ نماز کی حالت میں قرآن کریم تلاوت کرتا ہے تو عام فرشتے اس کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے قرآن کے لطف کو چوس لیں تب ہی حدیث میں نبی نے کیا بات فرمائی ہے کہ مسجد میں تم پیاس کھا کے نہ ہو کچھا لسن کھا کے نہ ہو کیوں فرمائی کہ فرشتوں کو مو کی بو سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کا کیا تعلق یہی تعلق ہے فرشتے آپ کو ہونٹرز ہونٹ لگا کے قرآن چوس دیں